موسیقی 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 خالہ آپ اپنے مو سے ہاتھ اٹھا سکتی ہیں اور امی آپ آپ بھی نظر اٹھا سکتی ہیں ہاں میں نے یہ بات ضرور کی ہے لیکن اس طرح نہیں کی جیسے اسلام نے آپ لوگوں کو بتائی ہے لیکن یہ بات ہوئی ہی کیوں کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا آج تک کبھی ہمارے خاندان میں ایسا ہوا ہے جو اب ہوگا تو ہونی چاہیے تھی پہلے بھی ہونی چاہیے تھی اب بھی ہونی چاہیے اگر آج سے پہلے نہیں ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہونے ہی سکتی چھپ کر جا نویرا بس آپ اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی کیوں امی ایسا کیا کہہ دیا میں نے ایسا کیا کہہ دیا ایک لڑکی اپنے ہونے والے شہر سے یہ ریپورٹ مانگ رہی ہے کہ شادی کے بعد ہماری اولاد ہو سکتی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ ایسا کیا کہہ دیا یہ چھوٹی بات لگتی ہے تمہیں تم بس ایسا ہی سوچ سکتے اس سے زیادہ کی کپاسٹی بھی نہیں ہے تمہیں دیکھا دیکھا فرا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بیٹیوں کی پرورش کرتے ہوئے بہت خیال رکھنا چاہیے انجام دیکھ رہی ہو تم سادہ پڑھائی اور دنیا کی ہوا لگنے کا لڑکیوں کیوں کیوں خالہ لڑکوں کی پرورش کرنے میں یہ خیال کیوں نہیں آتا اگر آپ نے ازلان کی اچھی پرورش کی ہوتی نا تو اتنی سی بات سن کے پاگل نہ ہو جاتا آج آپ نے اس کو مرد تو بنا دیا لیکن انسان بنانا بھول گئے ہیں نویرہ اپنی حد میں رہو آپ تو میری ماں سے بات کر رہی ہو اس وقت تو اور تم؟ تم جو اپنی حد پار کر چکے ہو اس کا کیا؟ مجھے میری حد یاد نہ دلاؤ ازلان تم بھی میری ماں کے سامنے کھڑی ہو کہ چلا رہے ہو ایٹلیس میں چیخت تو نہیں رہی نا بات ہی کر رہی ہوں ایسی کوئی ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے نہ ہی کوئی بات گمائی جا رہی ہے جو بھی بات ہے بے شرمی سے سب کے سامنے ہی تو کہہ رہی ہے ازلان چلو یہاں سے جو لڑکی تمہیں ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہی ہو میری پرورش پر انگلی اٹھا رہی ہو وہ ہماری نسلوں کا کیا خیال رکھے گی؟ یہ تو ہمیں بھی برباد کر دے گی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بالکل خالہ شوق سے جائے گا چھپ کر جاؤ نمیرہ باکی تو میک لفت نہیں بولو کی پلیس آپ لوگ میری بات تو سنیں نہیں امی مجھے بات کرنے دیں تھانکیوں خالہ کہ آپ نے ہماری آنے والی نسل کے بارے میں سوچا میں بھی یہ کہہ رہی تھی لیکن کہہ کیا رہی تھی اب سمجھاؤں گی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنی بیمار بیٹے کو کبھی خود سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہی تھی لیسن اب بہت زیادہ بول رہی ہو تم میں تمہیں ذہنی بیمار لگتا ہوں میں کوئی ذہنی بیمار نہیں ہوں تمہارے اپنے ذہن میں خرافات ہیں اور یہ ساری سیچویشن جو ہے نا یہ تم نے خود کریئیٹ کی ہے تاکہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے جہاں پر تم بات ختم کر سکو کوئی اور لڑکا تھا تو ڈائریکٹلی بتا دیتی نا اتنے ڈرامے بازی کرنے کی کیا سوررت تھی اسلان بھاڑ میں جائیے چلو تم یہاں سے لیکن ایک ٹیسٹ آج ہی کلیہ رو گیا اسلان کہ تمہارے دماغ میں گند بھراو ہے اور میں مجھے کہ اس ٹیسٹ کا ریزلٹ مجھے وقت سے پہلے مل گیا اور یہ ایمت سمجھنا کہ میں ذرا سی بھی پرواہ کروں گی تمہیں بھلانے میں ایک پتمیز جاہل انسان کے ساتھ انجانے میں محبت تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے رمیرہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں خدا کے واسطے چھپ ہو جاؤ میں بھی ایک بے وکوف بے ہیا اور اور بچل اے نا یہ ہی تو سائیکی ہے تم جیسے مردوں کی تم جیسے منٹلی ریٹارڈڈ مردوں کی کہ جب لڑکی کے بات سمجھ نہ آ رہی ہوں تو اس کے کرٹار پر انگلی اٹھانا شروع کرتو اسلان چلو یہاں سے ابھی اسی وقت مجھے یہاں کھڑے ہونے میں بھی شرم آ رہی ہے چلو یہاں سے یہ شرم آپ کو آپ کی بیٹے کی باتیں سن کر آ رہی ہوتی نا تو آپ کی آنے والی نسل سے کیوں رو جاتی لیکن اب مجھے ڈاؤٹ ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کیا بات کر رہی ہو تم میں لانت بھیجتا ہوں میں لانت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہاری محبت پر اور خالہ بہت اچھا ہو گیا کہ سب کچھ بہت پہلے ہی سامنے آ گیا اسلام تم کسے یہ سب سنا رہے ہو اس پہ کیا فرق بڑھ رہا ہے میں کہتا ہوں چلو یہاں سے چلو دور ہو جا تم میری نظروں سے آج تم نے مجھے میری بین کے سامنے رسوا کر دیا کھڑی کھڑی چھوڑا تم نے مجھے مجھے تم سے بالکل یہ امید نہیں تھی ہو یہ تو مجھے بھی آپ سے یہ نہیں تھی امی وہ لوگ مجھے اتنا سب کچھ کہہ کر چلے گئے اور آپ ان کو جانے سے روپتی رہی ایک بار بھی یہ نہیں کہا کیونکہ ہمت کیسے بھی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی موسیقی موسیقی موسیقی